جی جناب آپ آج کل سوشل میڈیا پر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے ایک نوجوان کی کہ وہ موٹر سائیکل پر آتا ہے اپنا نیکر نیچے کرتا ہے اور اس کے بعد خاتون کو گلی کے اندر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے دوپہر ساڑھے گیارہ بجے کا وہ وقت تھا اسی گلی میں میں اس وقت موجود ہوں تین جولائی کی وہ فوٹیج ہے اور انہی کیمرو سے ریکارڈ کی گئی ہے اسی مقام پر میں موجود ہوں وہ جو ملزم آپ دیکھ رہے ہیں وہ آتا ہے وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ اپنی یہاں پر کھڑی کرتا ہے اور اس کے بعد اترتا ہے اور وہاں پر آپ تھوڑا سا آئیں گے چار پانچ قدم لینے کے بعد اس مقام پر آکے وہ خاتون کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے بہت افسوسناک بہت گھٹیا حرکت اس لڑکے کی جانب سے کی گئی اس کے بعد وہ بیچاری مارتی ہے اس کو بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اپنی عزت بچا لیتی ہے وہ ملزم دوبارہ اپنی موٹر سائیکل کی جانے باتا ہے اس کو اسٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج منظریں عام پر آئی ہے پولس اس پر کافی ورک کر رہی ہے کہ کم از کم اس ملزم کو جلد گرفتار کیا جا سکے اسی مقام کے اطراف میں جو اور سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کے اسی وقت کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ اس ملزم کا کلوز اپ جو ہے وہ آ سکے اور اس ملزم کا کلوز اپ آ جائے گا تو اس کی گرفتاری میں آسانی ہوگی پولس حکام سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی کوئی نمبر پلیٹ وہاں پر موٹر سائیکل پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی ساتھی ساتھ ابھی تک گلستان جوہر تھانے میں کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں کی گئی ہے اس خاتون کی جانب سے کہ اس کے ساتھ ایسی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی گلی کے اندر ایسے مقام پر کھلے مقام پر مطلب اس ملزم کی حمد دیکھیں آپ اس نے یہ کرنے کا سوچا کیسے میرے خیال سے وہ کوئی ذہنی طور پر بیمار شخص تھا کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا خیر جناب ابھی تک کوئی درخواست و تحال سامنے نہیں آئی ہے پولس کو موصول نہیں ہوئی ہے لیکن پولس اکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹیم کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ایک گوٹ کی جانب جاتا ہے تو ایک ٹیم وہاں پر بھی بھیجی گئی ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ متاثرہ خاتون کون تھی ان متاثرہ خاتون کے حوالے سے معلومات جمع کرنے کے لیے بھی پولس وہاں پر گئی ہے نفری گئی ہے کہ پتہ کیا جا سکے اس خاتون کے بارے میں اگر اس خاتون کا کچھ معلوم ہو جاتا ہے تو اسی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درچ کیا جائے گا زیادتی کی کوشش کرنے کا بہت گھٹیا حرکت جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس فٹیج کو آپ غور سے دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو اس ملزم کے بارے میں کچھ بھی پتا چلتا ہے تو پولس ون فائف پر فون کریں کوئی پولس موبائل جو آپ کے اردگرد موجود ہے یا کوئی تھانہ اگر آپ کے قریب ہے تو وہاں تک بتائیں جا کر کیونکہ وزیراعلا سندھ نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے اور سس پی ایسٹ کو آئی جی سندھ نے احکامات دیئے ہیں سس پی ایسٹ زبیر نظیر ان کو احکامات دیئے گئے ہیں کہ اس ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرنا ہے اس گلی میں بھی پولس کی نفری جو ہے وہ آئی ہے جو علاقہ مقین ہے ان سے پوچھا گیا ہے اس بارے میں خاص طور پر جس گھر میں کیمرہ لگا تھا اس کی فٹیج حاصل کی گئی ہے جس گھر سے ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ کچھ جانتے ہیں یا اگر انہوں نے اس ملزم کی شکل دیکھی ہے تو اس بارے میں بتائیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہیں کہ کم از کم اس ملزم کے قریب پہنچا جا سکے اور اس کی گرفتاری جلد کی جائے گلستان جوہر میں اس ایک ملزم کی وجہ سے خوف کی فضا قائم ہوئی ہے پورے گلستان جوہر میں کوئی سا بھی بلوک ہو یہ بلوک چار کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ سکیم چھتے سائیے لیکن پورے گلستان جوہر میں خواتین گھبرائی ہوئی ہیں اور یہ خواتین کو صبح بچوں کو اسکول بھی وہی چھوڑنے عموماً جاری ہوتی ہیں یا پھر کوئی ڈیوٹی پہ جاری ہوتی ہیں آفیس جاری ہوتی ہیں ایسے میں اس طرح کی حرکات ان کے ساتھ ہو جانا ہے ایک تو ویسی افسوسنا کا عمل ہے اور یہ بہت زیادہ غلط ہے تو اس ملزم کی جلد گرفتاری ہو ہم بھی دعا گوئے ہیں اور اگر آپ کو اس بارے میں کچھ پتا چلتا ہے تو ضرور بتائیں اللہ حافظ